میں فیصل چودری کی بات کو آگے بڑھاؤں گی ہے 63 اے کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آیا ہے یہ کیس پاکستان کے اندر تاریخ حکم کر رہا ہے یہ کیس پاکستان کی عوام کو عوامی نمائندوں کو ایک میسج دے رہا ہے بتا رہا ہے کہ جب آئین شکنی ہوتی ہے جب قانون توڑا جاتا ہے جب پارٹی کے ووٹ سے بے وفائی ہوتی ہے جب ایک آدمی کی شناکت پر ووٹ لے کر آپ منحرف ہوتے ہیں جب آپ ضمیر فروشی کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں جب آپ نے ضمیر کی منڈی لگاتے ہیں تو آئین آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آئین کے اندر واضح طور پر درج ہے کہ ایمین ایز نے اگر دوسری پارلیمانی پارٹی کو جوائن کیا ہے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں تو ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے آپ بتائیے پاکستان کی عوام نے الیکشن کمیشن کے محترم میمبران نے ٹی وی پر وہ کلپس دیکھے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایمین ایز نے بارہاں بڑے جرت مندانہ طریقے سے بتایا ہے پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ٹاک شوز کے اندر کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے میمبران نہیں ہیں سندھ ہاؤس میں آپ اس وقت بیٹھیں جب عمران خان کے خلاف پاکستان کے عوام کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا آپ بھی وہ عوامی نمائندے ہیں جن کے اوپر وہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا آپ نے وہ تحریک چلائی جس کی ویسے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور سابق وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آگے بڑھا اب آ کر آپ نے بزدلی کا رویہ دکھایا ہے آپ نے دکھایا ہے کہ آپ کے کال آف ایل میں تضاد ہے ٹاک شو پہ جرت دکھاتے ہیں ایوان کے اندر جرت دکھاتے ہیں دوسری طرف بیٹھنے کی ہم نے آپ سے بارہاں کمیونیکیٹ کیا ہمارے ساتھ چیف ویپ کھڑے ہیں بتائیں گے الیکشن کمیشنر پاکستان کو وہ اپنے ایفیڈیوٹ کے ذریعے کہ میں نے کتنی دفعہ ان کو تلقیم کی کہ پارٹی سے بے وفائی نہ کرو پاکستان کی عوام آپ کے ان ایکشنز کو آپ کے اس روائے کو قبول نہیں کرے گی لیکن نہیں ایمین ایس نے ان کی بات کو نہیں مانا ہم اس کیس کو شواہد کے ساتھ پیش کریں گے ہم اس کیس کے ذریعے پروف کر دیں گے کہ یہ لوگ منحرف ہیں اور ان کو ڈیفیکٹر قرار دیا جائے ایمپی ایس کے بارے کیس کے اندر تو واضح ہے کہ ایک لادلے بچے نے ایک لادلے بچے نے گھنگردی کر کر اپنے آپ کو وزیرعالہ پنجاب بنایا وزیرعالہ پنجاب بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایمپی ایس متحرک تھے فلیٹیز ہوتل میں جب آپ گئے تو کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے بے وفائی نہیں کی جب آپ نے پارلمان کے اندر پروینشل اسیمبلی کے اندر ووٹ کاسٹ کیا اس آدمی کے لیے جو بیل پر ہے جس کے اوپر اربار روپے کے کیسز ہیں ریئر کانونی طور پر آپ نے آئین کو توڑا ہے آپ کا کیس واضح ہے آپ کا کیس عوام کی عدالت میں بھی واضح ہے غداری کا اور آئین شکنی کا اور آپ کا کیس اس الیکشن کمیشن کے اندر بھی ہم واضح کریں گے تقنی کی بنیادوں کے اوپر کوئی بھی پیچھے چھپ کر اس کیس سے نہیں بھاگ سکتا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام آپ جہاں جائیں گے آپ کا پیچھا کریں گے بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے پارٹی سے بے وفائی کی ہے دراصل اس لیے آپ کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اپنی سیٹ سے استیفہ دیں اور پاکستان کی عوام کی عدالت میں لے کر جائیں اپنے بیانیے کو بتائیے کہ ہم بے وفائ ہیں آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو بتائیے کہ ہم غدار ہیں آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو بتائیے کہ ہم آئین شکن ہیں آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام آپ کے لیے کیسے ووٹ کریں گے انشاءاللہ یہ کیس کل بھی سماک کے لیے لگے گا جمعہ کو بھی لگے گا پاکستان طریقہ انصاف کی بکلا کی ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ مدلل طریقے سے اپنے دلائل پیش کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے اور اپنے چیرمن کے سامنے بہترین طریقے سے سرخ رہو ہوں گے بہت شکریہ